سیاسی درجہ حرارت عروض پر رکنے صوبائی اسمبلی علی حیدر گلانی کہتے ہیں حکومت خوکلی ہو گئی ہے واضح طور پر عدم اعتماد کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے OIC کے دوران کوئی سیاسی سرگرمین نہیں کریں گے مزید جانتے ہیں امجد ملک سے جی امجد بتائیے جی بالکل ملک کے اندر جو سیاسی درجہ حرارت ہے وہ عروض پر ہے اور بات کرتے ہیں تو طریقہ عدم اعتماد کے حوالے سے جو کافی تعداد میں جو منحرف ہو رہے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے جو امیمبران ہیں عراقین اسمبلی ہیں مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آ رہے ہیں تو آگے کی صورتحال کیا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ طریقہ عدم اعتماد کے حوالے سے واضح طور پر جو اس وقت پوزیشن ہے اس کو برتری حاصل ہو رہی ہے تو ہم بات کریں گے ہمارے سے بات کرنے کے لئے موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن صبح اسمبلی پنجاب علی حدر گلانی صاحب ابھی تک اجلاس نہیں بولایا گیا حکومت ڈر گئی ہے میں سمجھتا ہوں اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ استیفہ دے دیں تو بہتر ہے جس طرح بلاول صاحب نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ذلت عمران خان صاحب کے نصیب میں ہی تھی اور پی ٹی آئی کے نصیب میں ہی تھی کہ کوئی وزیر آزم بھی اتنا ڈسکریس فلی اور اتنا میں سمجھتا ہوں کہ گندے طریقے سے اور نہیں گیا واپس جس طرح عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ عزت سے صیفہ دیں کیونکہ کب تک یہ کرسی کے ساتھ چمڑے رہیں گے اور یہ رونا دھونا ڈالا ہوا ہے پچھلے عمران تو ہمارے پاس بہت انجیب عمران تو آپ کے سامنے ہیں اس طرح تو نمبر گیم میں اگر ہم آئیں تو آج اجلاس بلالیں تو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے نمبر شوٹ ہیں عمران خان کے پاس ایک سو بہتر سے تو بہت زیادہ ہیں یہ دو سو سے اوپر کے نمبر ہیں اور بہت بری طرح عمران خان نے ڈیلیور کیا اصل میں وہ لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں آتا عمران خان کو سیاسی ذہن بھی نہیں ہے ان کا وہ اپنے لوگوں کو نہ اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں نہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ رکھ سکتے ہیں جس بندے میں غرور ہو جس میں تکبر ہو جو گھر بلا کے فاتح دیتا ہو اور کسی کی نہ خوشی میں نہ ہو غمی میں ہو تو یہ وزیراعظم سے ہٹے گا تو اس کو تو کسی نے پانی بھی نہیں پوچھنا سیاسی حریف ہے اہم حسین ڈیرڈ صاحب آپ نے دوبارہ اس کو اپنے گلے سے بھی لگا لیا ہے کسی ہم کے اپوزیشن نے اچھی بات ہے اگر انہوں نے اپوزیشن اور عمران خان کو گرانے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں باقی میں ان کا کوئی سپوکسمن نہیں ہوں ان کی اپنی مرضی ہے جس مرضی جماعت سے لڑے ہیں ہم نے کہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی جلاس کیسے ہوتا ہے یہ کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں جس طرح پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا اور جیئرمنٹ صاحب نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم نے دو دن جو جب یہ کانفرنس ہوگی ہم اس دن اسلامباد کے اندر کوئی پولٹیکل ایکٹیوٹی نہیں چاہیں گے انٹرنیشنل ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی ایک میسج جائے برا میسج جائے اور ہم ایک نیشنل انٹرنس کے کاؤز کے لیے ہم پولٹیکس کو بیچ میں نہیں لانا چاہتے ہیں لیکن گمٹ لا رہی ہے عمران خان صاحب لا رہے ہیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 27 کو جلسہ کروں گا 10 لاکھ بندہ کٹھا کروں گا 10 لاکھ کی تو انہوں نے شکل بھی نہیں دیکھی 10 لاکھ بندہ 10 بندے سندھ ہاؤس پر حملہ کیا ہے 70 بندے سے یہ زور لگا لیں دیکھ لیتنے ہیں کتنے بندے ہوں گے ہمارا لانگ مارچ آپ نے دیکھا تھا کراچی سے لے کے اسلامباد تک کتنے لاکھوں لوگ بلاول چیئرمن صاحب کے ساتھ رہے ہیں تو یہ حکومت جو ہے یہ گھر جا چکی ہے بس یہ اپنے اقتدار کو یہ کلسی کے ساتھ چمننے کی جو ان کی عادت ہے وہ اگر چلی جائے گی تو یہ گھر چلے جائیں گے شکریہ علیہ حیدر گلانی صاحب رکن صبحیح ساملی پنجاب تفسیراں گفتگو کر رہے تھے اور ان کے مطابق عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو چکی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف سے جو ٹکٹ ہولڈر سے عدم اعتماد ہو چکی ہے امسد ملک شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے